ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج فیزکس کے تھرڈ چپٹر کو ختم کرنے سے پہلے ہم چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ بات کریں گے جن کا تعلق سینٹریپیٹل فورس، سینٹریفیوگل فورس اور فرکشن کے ساتھ ہے پہلے یہ ٹاپکس دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں اس کو ہومورگ کی صورت میں میں نے یہاں لکھا ہے What do you know about the following? number one banking of roads number two cream separator and number three skidding of vehicles ان ٹاپکس پہ ہم مختصر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ مارک بھی کریں گے کہ ان سوالات کا آپ جواب کہاں پہ تلاش کریں گے پیج نمبر 79 پہ آپ دیکھیں banking of the roads یہ میں نے مارک بھی کیا ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ اس کا انصر کیا ہوگا banking of a road means that the outer edge of a road is raised یعنی banking سے مراد یہ ہے کہ سڑک کا بیرونی کنارہ جو ہے اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ سرکولر پاتھ جو ہوتا ہے اس پہ گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے اور وہ تیزی سے ٹرن لیتی ہے تو یہ امکان ہوتا ہے کہ سینٹری پیٹل فورس جو ٹائر اور سڑک کے درمیان ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے گاڑی سلپ ہو جائے یا وہ سٹریٹ لائن میں سیدھا چلی جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس مقصد کے لیے گاڑی کا بیرونی کنارہ جو ہے آوٹر ایج جو ہے اس کو ریز کر دیا جاتا ہے جس سے سینٹری پیٹل فورس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گاڑی یوں سٹریٹ لائن میں جانے کی بجائے کروڈ پاتھ پہ رہتی ہے تو اتنا لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ نیکسٹ لائن میں آئیں گے بینکنگ کازیز اکمپوننٹ آف ویہیکلز ویڈ ٹو پروائیڈ دا نیسیسری سینٹری پیٹل فورس وائل ٹیکنگ اٹرن دس بینکنگ اف روڈز پریونٹس سکیڈنگ اف ویہیکل اند دس میکس دا ڈرائیوینگ سیف نیکسٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہمارا ایک یہاں پہ ٹاپک نظر آ رہا ہے واشنگ مشین ڈرائر آپ جانتے ہیں کہ واشنگ مشین ڈرائر کپڑوں کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب واشنگ مشین ڈرائر میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں تو گیلے کپڑے جب اس میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کو تیزی سے گھمایا جاتا ہے تو اس کا پانی باہر نکل جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سرکولر موشن کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سینٹری پیٹل فورس کے کم ہونے کی وجہ سے کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے اور کپڑے خوشک ہو جاتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک ہے کریم سیپریٹر یہ آپ مارک کریں گے سیکنڈ لائن سے ہم شروع کریں گے اکریم سیپریٹر یہاں پہ ہم ایک لفظ کا اضافہ کریں گے اکریم سیپریٹر ایز اہائی سپیڈ سپینر ایٹ ایکس آن دا سیم پرنسپل آف سینٹری فیوج مشین یہ ایک سپینر ہوتا ہے جو سینٹری فیوج مشین کے اصول پر کام کرتا ہے سینٹری فیوج مشین لیباٹریز میں استعمال کی جاتی ہے جو ڈینزر اور لائٹر چیز کو آپس میں جو مکس ہوتی ہیں ان کو الگ الگ سیپریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں at very high speed causing the heavier contents of milk to move outward in the bowl pushing the lighter contents means cream or butter inward towards the spinning axis یعنی یہ مشین ہوتی ہے cream سیپریٹر جس میں cream کو دودھ سے الگ کیا جاتا ہے دودھ کو اس میں ڈال کے بڑی تیزی سے گھمایا جاتا ہے تیزی سے گھومنے کی وجہ سے جو ڈینزر contents ہوتے ہیں جو heavier contents ہوتے ہیں وہ اس کے کناروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو lighter content ہوتے ہیں یعنی cream یا butter وہ یہاں سینٹر میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے مارک کریں گے where it is collected through a pipe اور اس pipe کے ذریعے سے اس کو collect کر لیا جاتا ہے ہمارا next topic breaking and skidding ہے جو page number 75 پہ ہے اس کو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس topic میں بتایا گیا ہے کہ vehicle کو سڑک پہ چلنے کے لیے یا چلتے ہوئے vehicle کو روکنے کے لیے دونوں کے لیے friction کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم breaking and skidding کے حوالے سے جو مارک کریں گے کہ یہاں سے مارک کریں گے second paragraph سے a large force of friction between the tires and the road is needed یہاں تھوڑا سا ہم اپنے پاس سے لکھیں گے to stop a vehicle quickly but there is a limit to this force of friction that tires can provide if the brakes are applied too strongly the wheels of the car will lock up lock up means stop turning and the car will skid due to its large momentum یہاں تک لکھنے کے بعد آپ اگلی line میں آئیں گے in order to reduce the chance of skidding it is advisable not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion especially at high speeds moreover it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires یہاں تک آپ اس کو مارک کریں گے اس طرح سے آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا کل سے انشاءاللہ ہم اس کے نمیریکل اور ایکسرسائز دیکھیں گے تو اس کو ہم ختم کریں گے thank you very much students اللہ حافظ